اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا تہدل سے استقبال ہے بلکل یہ خاص اور اہم پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں ہماری گفتگو ہوتی ہے اہم مسائل پر آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور آج کا جو سوال ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ ہے میں اپنی جانب سے تمام ناظرین کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں الحمدلہ آپ نے وقت دیا آج جو ہمارے پاس سوال ہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مسجد کے تعمیر میں ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی ہے چاہے ہمارا پڑوسی ہو یا دوست ہو جاننے والا ہو تو مسجد کے تعمیر میں ان سے تعاون لینا یا وہ خود دے رہے ہیں تو کیا لے سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لے سکتے ہیں ان سے تعاون اگر وہ خود دے رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی نیک کام کرنے پر اسلام کی طرح سے پابندی نہیں ہوتی ہے اسلام اگر اس کو نیک کام سمجھتا ہے مذہب بنانا ایک اچھا کام ہے بلکہ روح زمین پر سب سے بہترین جگہ مساجد ہوتی ہے تو اگر یہ اچھا کام ہے تو کیوں اس کو روک سکتے ہیں کہ تم مسجد میں پیسہ نہیں دو گئے یا اسے لے نہیں سکتے تو اگر کوئی غیر مسلم مسجد کے لیے تعاون پیش کرتا ہے تو اس کا لے سکتے ہیں حلال کمائی ہے حلال کمائی ہے لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ سب سے بڑی مسجد ہماری جو ہے خان کعبہ بیت اللہ تو ایک وقت میں اس کی تعمیر ہوئی تھی جب اس کو ریپیر کیا گئے تھے دوبارہ تو وہ سب مسلمان نہیں تھے سب غیر مسلم تھے اور انہوں نے حلال پیسہ ایک ہٹھا کر کے اس کی تعمیر کی تھی بعد میں جب اسلام کی اشات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا کہ خان کعبہ چھوٹا ہو گیا ہے پہلے ابراہیم علیہ وسلم نے جو بنایا تھا وہ بڑا تھا تو جب زمان جالیت میں اس کی مرمت ہو رہی تھی تو پیسہ کم پڑ گیا تھا تو چھوٹا کر دیا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے میرا دل کہتا ہے کہ اس کو اور بڑھا کے اتنا ہی کر دوں لیکن فتنہ ہوگا اس لئے چھوٹ دیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں نے بنایا ہے جو شرک کرتے تھے ایسا کرتے تھے اس لئے میں شاہت ہوں پھر سے بناوں کیونکہ ان لوگوں نے بنایا تو ان لوگوں کی تعمیر کو تسلیم کیا گیا تو یہ خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے جب خان کعبہ غیر مسلموں کے پیسے سے بن سکتا ہے تو ہم مزید کیوں نہیں بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دو باتوں کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ غیر مسلم جو پیسہ دیں وہ حلال کا ہونا چاہیے اب اگر وہ حرام کمائی کوئی شراب کی دکان چلاتا ہے وہ پیسہ دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا پیسہ ہم نہیں لیں گے جو حرام کمائی ہے وہ ہم نہیں لیں گے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر غیر مسلم بدلے کے طور پر تاؤن دے رہا ہے مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مزید بنائیے ہم آپ کا تاؤن کرتے ہیں پرسوں ہم مندر بنائیں گے آپ کو تاؤن کرنا پڑے گا تو اگر ایسے امکانات ہوں ایسے خدشات ہوں تو دیکھیں اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے اسلام میں ایسی رویداری کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ توحید میں ان کو ساتھ ملا لیں اور شرک میں ان کا ساتھ دیں لکم دین لکم مولیہ دین تمہارے لئے تمہارا دین ہے ہمارے لئے ہمارا دین ہے اگر آپ ہمارے دین میں آنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ تاؤن کرنا چاہتے ہو تو اچھی بات ہے لیکن بدلے میں ہم تمہارے دین پر نہیں آسکتے تو ہم ان کا لے سکتے ہیں لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ ان کو بھی دینا پڑے گا تو وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اس میں قرآن کی آیت بھی جو ہے جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہے دو باتیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ لانے والے ہوتے ہیں تعمیر سے وہ مراد ہے تعمیر سے وہ ڈھانچا کھڑا کرنا مراد نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں یہ شامل کرتے ہیں مراد لیتے بھی ہیں تو اللہ والے یہ کام کرتے ہیں ایمان والے یہ کام کرتے ہیں یہ کام نیک کام ہے تو اگر کوئی آدمی جو اسلام پر نہیں ہے وہ بھی ایک نیک کام کرنا چاہتا ہے اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو کیوں اس کو آپ روز سکتے ہیں ایمان کے ساتھ بہت سے اچھے کاموں کی بات کہی گئی ہے جیسے ایمان والے سچ بولتے ہیں ایمان والے صدقہ خیرات کرتے ہیں ایمان والے یہ کرتے ہیں تو یہ سب کام کیا غیر مسلم نہیں کرے گا یا کر رہے گا تو ہم اس کو روک دیں گے ایمان کی نشانی یہ بھی تو ہے کہ آدمی سچ بولے مومن کیا ہوتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہوتا ہے تو کیا کہیں گے کافر کو سچ نہیں بولنا چاہیے اصل اس میں عبادت مراد ہے وہاں پہ عبادت مراد ہے اس میں یہ چیز کی نفی نہیں ہے کہ غیر مسلم تاؤن نہیں دے گا وہ مراد نہیں ہوتا ہے یعنی عام طور پر جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں وہ رغبت رکھتے ہیں اسے کاموں پر مجیدوں کو آباد اگرہ کرنے میں لیکن اس سے یہ نہیں وہاں آباد سے مراد تعمیر نہیں ہے تعمیر سے مراد یہ نہیں ہے یہ دھانچہ کھڑا کرنے نہیں اگر اس کو بھی شامل مانگنے نہیں اس کو نکال دو چیز ہے نہیں اس میں جزاک اللہ خیر شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ غیر مسلم بھائی بھی اگر وہ تاؤن دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے نیکی اور خیر کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اسے ہم منع نہیں کریں گے تو اگر وہ دینا چاہے دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں